انگریزی میں ایک مشہور کتھن ہے The Media Dwells Mostly On Negativity یعنی میڈیا اکثر نکاراتمک چیزوں پر دھیان کندرت کرتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش بھارت میں نکاراتمک ارجہ والے پترکاروں کی لمبی چوڑی فوج ہے جو ہر موقع پر نکاراتمک خبروں کا پرچار پرسار کر کے اپنا ایجنڈا چلاتے رہتے ہیں پچھلے سینتالیس دنوں سے جمہو کشمیر میں سلگ رہی آگ کو بھی نکاراتمک طریقے سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے ایسے پترکاروں نے آگ میں گھی ڈالنے کا ہی کام کیا ہے لیکن ہم کشمیر سے جڑی سکاراتمک سوچ والی خبروں کو پراتمکتہ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ کشمیر کے دل میں کیا ہے لیکن کشمیر کے پوزیٹیو ویڈیو ویشٹیشن سے پہلے کشمیر سے جڑے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو دے دیتے ہیں کشمیر کی فضاؤں میں پھیلی نفرت والی سوچ کے اثر کو کم کرنے اور وہاں کی سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لینے کے لیے آج کیندریے گرہ منتری راجنات سنگھ دو دن کے کشمیر دورے پر گئے ہیں راجنات سنگھ نے کشمیریت، انسانیت اور جمہوریت یعنی لوگتنطر میں یقین رکھنے والے لوگوں کو ان سے آ کر ملنے اور اپنی بات کہنے کا نمنطرن بھی دیا ہے ایک مہینے کے اندر یہ دوسرا موقع ہے جب دیش کے گرہ منتری کشمیر دورے پر پہنچے ہیں تاکہ کشمیر میں پھیلی ہنسہ اور تناو کو کم کر کے وہاں ایک شانتی کا محول بنانے کی کوشش کی جائے حالانکہ کشمیر میں شانتی ستھاپت کرنے کی پہل کو بندوق، گولی اور گرینڈ کے دم پر کمزور کرنے کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں اور جس وقت گرہ منتری راجنات سنگھ کشمیر میں موجود تھے ٹھیک اسی وقت دکشن کشمیر کے پلواما میں پولیس پر گرینڈ سے حملہ کیا ہے حملے میں کئی پولیس کرمی اور ستھانی نوازی گھائل ہو گئے دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ کشمیر میں رہنے والا سچا کشمیری بھارت کی بات کرتا ہے لیکن الگاوادیوں اور آتنکوادیوں کی ایک پوری فوج ایسی بھی ہے جو ایک اے فورٹی سیون کے دم پر کشمیر میں اشانتی کا واتاورن قائم کرنا چاہتی ہے کشمیر میں جاری ہنسہ کے دوران مہینے بھر میں آتنکوادیوں نے وہاں پر چھے سے زیادہ ریلیاں کی ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نبھے کے دشک کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کشمیر گھاٹی میں پاکستان کے پالے ہوئے آتنکوادی سرے عام ریلیاں کر رہے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کسی بھی منتری ودھائک یا انیہ بڑے نیتا نے وہاں پر کوئی ریلی نہیں کی ہے اتنا ہی نہیں الگاوادیوں اور پاکستان کی شہے پر کشمیر کے الگ الگ حصوں میں آتنکوادی ریلیاں آیوجت کر کے لوگوں کو آتنک کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ الگ الگ نیوز چینلز پر ان تصویروں کا پرسارن کر کے کھل نائکوں کو نائک بنانے والے پرائیم ٹائم شوز بنائے جا رہے ہیں اور پرسارت کیے جا رہے ہیں لیکن ایسے بدھی جیوی اور پترکار جنہوں نے دیش ورودی چشمہ لگایا ہوا ہو جن کے پاس کشمیر کے دیش وقت یواؤں کی تصویریں پورے دیش تک پہنچانے کا سمیں نہیں ہیں ابھی جو تصویر آپ کے سامنے ہیں وہ شریع نگر کی ہیں جہاں کچھ دنوں پہلے جمہ کشمیر کے 308 جوان سینہ کی جمہ کشمیر لائٹ انفرنٹری ریجمنٹ میں شامل کیے گئے ہیں ان 308 جوانوں میں سے 116 کشمیر بھاٹی کے رہنے والے ہیں یعنی ایک طرف کشمیر کے وہ بھٹکے ہوئی یواؤں ہیں جو ہاتھوں میں ایک اے 47 لے کر بھارت سے آزادی کی مانگ کر کے پاکستان کا ایجنڈا چلا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اسی کشمیر کے کچھ یواؤں ایسے ہیں جو بھوشے میں دیش وروری حرکتیں کرنے والوں کو مو توڑ جواب دینے کے لیے سینہ میں بھرتی ہو رہے ہیں ایسے 308 یواؤں کو ہم جے کے 308 کہہ رہے ہیں کیونکہ کشمیر کے یہ یواؤں اپنی راشت بھٹکی سے آتنکوادیوں کی ایک اے 47 کو جواب دے رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ کشمیر کے یواؤں کے من کی بات ہے جسے پورے دیش تک پہنچانا ضروری ہے اس لیے آج ہم نے کشمیر کی فضاؤں میں پھیلی سکاراتمہ سوچ والی ان تصویروں کا وششن کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنت میں ایک اے 47 لے کر ریلیاں کر رہے ہیں آتنکوادی یہ مٹھی بڑھ لوگ ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں زیادہ کشمیر کے لوگ امن پسند ہے ترقی چاہتے ہیں مسئلے کا حل چاہتے ہیں مگر یہ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں جو آزادی اس وقت اس ملک میں ہے وہ آزادی جو ملک اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں کشمیر کے فضاؤں میں پسرا ہے سن ناٹھا ایک طرف ہو رہی ہے شانتی بہال کرنے کی کوششیں تو دوسری طرف کہیں مل رہا ہے ہتھیاروں کا زکھیرہ تو کہیں ہو رہے ہیں گرنڈ ہملے دھردی کے سور کو نرک بنانے کی سازشوں کا پردہ فاش موسیقی موسیقی ازمیر کے بھائیوں کو یہ سکیت کو نہیں بولنا چاہیے یہ باڑ کا سنکر تھا یہی ہمارے سرکشہ کے زوانوں نے اپنی زندگی تھا ہتھیاری پر لیکن فریشتے کے رنگ میں وہاں پر لوگوں کی زندگی پچانے کا کام ہے آخر کیوں کسی کو نہیں دکھائی دے رہی کشمیر کی سو فیس دی سچی اور دیش بھکت تصویر کشمیر کی فضاؤں میں نکاراتمہ خبروں کی تلاش کرنے والوں کی ہوڑ لگی رہتی ہے لیکن جب بات کشمیر کی فضاؤں میں پھیلی سکاراتمخ قبروں کی آتی ہے تو تمام پترکار اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور مو پر تالہ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے کو سوپ نہیں کرتے حالانکہ زی نیوز کشمیر کی ہر اچھی بات پورے دیش کے سامنے رکھتا آیا ہے اور اس بار بھی ہم ٹھیک ویسا ہی کریں گے یہ تصویریں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ اگر دل میں ترنگا ہو اور سانسوں میں بھارت بستا ہو تو پھر ایک انسان کا دھرم اور اس کا مذہب ہندوستان بن جاتا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر سے آئی اس تصویر کو نہ تو کسی نے دکھانے کی زہمت اٹھائی اور نہ ہی کسی نے کشمیری یواؤں کے من کی بات کی یہ اس شرنگر کی تصویریں ہیں جہاں ایک طرف وہاں کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں پتھر بازوں کی فوج الگاو وادیوں اور پاکستان کے اشارے پر سرکشہ بلوں پر حملے کرتی چھوٹے چھوٹے بچے یوگوں کے ہاتھوں میں پتھر جبکہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہونا چاہیے ہتیار نہیں ہونے چاہیے جبکہ اسی جمو کشمیر کے 308 نوجوانوں نے بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو مرتے دم تک سلامت رکھنے کی شپت لی ہے ان 308 جوانوں میں سے 116 جوان کشمیر گھاٹی سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں 11 مہینوں کی کڑی ٹریننگ کے بعد سینہ کی جمو این کشمیر لائٹ انفینٹری میں شامل کیا گیا میرے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے اور پوری جمو کشمیر کے لیے کہ جمو کشمیر لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کے سینٹر میں جیک الائی کے 308 نئے جوانوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا اور آج یہ جیک الائی اور انڈنامی کا حصہ بن چکے ہیں یہ ایک دکھت ویڈمبنا ہے کہ ایک طرف جمو کشمیر کے 308 ہیوہ بھارت کی شان کے لیے مرنے بٹنے کو تیار ہے جبکہ اسی کشمیر میں موجود کچھ مٹھی بھر دیش درو ہی بھارت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ہمارا ہندوستان ایک ہندوستان ایک تھا ہندوستان ایک ہے اور ہندوستان ایک رہے گا دنیا کی توڑنے کی بات کرتے ہیں تمام الگاووادیوں اور پتھر بازوں کے موہ پر کسی تماشے سے کم نہیں ہے یہ جو مٹھی بھار لوگ چاہے وہاں ہو چاہے یہاں ہو جو افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں یہ جمو کشمیر نہیں ہیں جمو کشمیر وہ عورت ہے جس نے پہلگام کے راستے میں جب اس کو لگا کچھ بچے جو وہاں سکورٹی فورسز ہیں وہ وہاں جو لنگر تھا لنگر میں یاتری بیٹھے تھے ان سکورٹی فورسز کے پاس ہو گئے ان کو پتھراؤ کرنے کے لئے تو اس عورت نے سامنے کھڑے ہو کے ان لڑکوں کو روکا کہا پہلے مجھے مارا اس کے بعد اب لنگر کی طرف جاؤں کل ملا کر کہیں تو کشمیر کے جو تصویر آپ کو الگ الگ نیوز چینلز پر دکھائی جاتی ہیں ان میں سچ کی ماترہ خطرناک ستر تک کم ہوتی ہے اور ایک ایجنڈے کے تحت ایسی خبروں کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے سچ تو یہ ہے کہ کشمیر کے اصلی تصویر ان 308 یواؤں کی وہ سکاراتمک سوچ ہے جس کا مقصد دیش کا اور اپنے راجع کا نام روشن کرنا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا